موسیقی بھد سترہ جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پیش خدمت ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جہریت جاری متعدد افراد حراست بعد لاپتہ گھروں میں لوٹ زامران میں پاکستانی فورسز پر حملہ کر کے جانی نقصان پہنچایا لشکر بلوچستان بلوچ نیشنل مومنٹ جنوبی کوریا زون کا اجلاس منقض نصیر بلوچ صدر منتخب نصیر آباد سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ شخص کی لاش برامد ہب میں ٹریفک حادثے میں جلس جانے سے چھے افراد جانبھاک متعدد زخمی نصیر آباد میں غیرت کے نام پر ایک عورت قتل بلوچستان ایک بار پھر عالمی جنگوں کا اڈا بننے جا رہا ہے سردار اختر مہنگل کوئٹا میں حکومت کا سادزہ کے عادے مطالبات تسلیم کرنے کا اہلان ایڈوکیشن ملازمین کا درنا ختم کرنے کا اہلان خیبر پختونخواہ میں پاکستانی فورسز پر حملہ چار اہلکار حلاق جبکہ پنجاب میں بارشوں کے سبب چھتیں گرنے سے متعدد افراد حلاق و زخمی پاکستان میں مذہبی انتیا پسند تنظیم جماعت الدعویٰ کے امیر اور ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید گرفتار مسلم لگنون کے رہنما مریم نواز کا پاکستان میں رول آف لاؤ اور فریڈم آف سپیچ سمیت دیگر معاملات کے لیے پاکستان بھر میں ریلیا نکالنے کا اہلان پاکستان تاریخ کے سخترین دور سے گزر رہا ہے سینسرشپ کے خلاف جنگ لڑنے کا ارادہ کیا ہے پی ایف یو جے افغانستان میں تقریب پر فضائی حملہ پچیس طالبان حلاق امریکہ ایران پر آئیت سخت پابندیاں اٹھا لیں تو ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے جواد ذریف متحدہ عرب امارات کا جہاز آبنہ حرمز میں غائب جبکہ ممبئی میں ریائشی امارت گرنے سے چار افراد حلاق درجنوں ملبے تلے دب گئے اٹلی میں نیو نازی پارٹی کے کارکن اسلہ اور لٹریچر سمیت گرفتار امریکہ کا سرچ انجن گوگل کے خلاف روس کی مدد کرنے پر تحقیقات کرنے کا اعلان ترکی کے بحری جہاز کے حملے کے دس ارکان افریقہ کے بحری قزاکوں کے ہاتھوں لا پتا دوسری طرف امریکہ کا میامار کے فوج کے سربراہ سمیت پانچ فوجی اہدے داروں پر امریکہ میں سفر پر پابندی اٹلی کو دہشتگردی کے منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں مطلوب ملاک ریکر ناروے میں گرفتار سودان میں فوجی عبوری کانسل اور تبدیلی کے خواہاں سیاسی جماعتوں میں اختیارات کی تقسیم پر فارمولہ تائے خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ریپورٹر دوستین مراد بلو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ جاری ہے دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق فوجی آپریشن کیچ میں زامران کلبر تگران گومازی اور دشت کے مختلف علاقوں میں کی جارہی ہے آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز نے زامران کے علاقے دشتوں کو گھیرے میں لے کر گھرگر تلاشی لی ہے اور لوگوں پر تشدد کیا گیا ہے جبکہ گومازی میں لوگوں کو حراست میں لینے کے کچھ گھنٹے بعد رہا کیا گیا ہے دوسری طرف گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے کافلوں پر مشتمل پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد کو کلبر میں دیکھا گیا ہے جن کو دو ہیلیکاپٹروں کی کمک بھی حاصل ہے دوسری طرف کیج ہی کے علاقے آپسر ڈاکی بازار بلوچی بازار اور کولوائی بازار میں گزشتے تین دنوں سے فوجی بربریت جاری ہے اور دوران بربریت پاکستانی فورسز نے پندرہ سے زائد بلوچ نوجوانوں کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اس کے علاوہ آوران کے علاقوں درمیانی بینٹ، وادی کندہار، آزار، چگردی، مول اور وام کے گرد نوا میں پاکستانی زمینی فوج کا آپریشن جاری ہے واضح رہے مذکور علاقوں میں آپریشن کا آغاز دس جولائی کو شروع کیا گیا تھا جس کے بعد تاحل تمام علاقے فوجی محاصرے میں ہیں اور مقامی ذرا کے مطابق پاکستانی فورسز نے مذکور علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ بکریان اور دیگر ساز و سامان لوگوں سے بزور بندگ چھین کر آرمی کیمپ منتقل کیا ہے لشکر بلوچستان کے ترجمہ لونگ خان بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ روز ان کے سرمچاروں نے زامران میں ایف سی کے گشتی ٹیم کو دو مقامات شاہی باغ اور بسط کے مقام پر راکٹوں اور خودکار ہتیاروں سے نشانہ بنایا حملے میں ایف سی کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے دونوں حملوں کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے اور لشکر بلوچستان کے اس طرح کی کاروائیاں بلوچستان کی مکمل آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمہ نے کہا ہے کہ بی این ایم جنوبی کوریا زون کا جنرل بارڈی اجلاس زونل آرگنائزر نصیر بلوچ کی زیر صدارت منعقد کیا گیا اجلاس میں مختلف ایجنڈے زیر بحث آئے پارٹی کار کردگی مختلف اروگراموں کے انکات کے بارے میں بحث مباعثہ کے بعد زونل انتخابات کرائے گئے انتخابات میں نصیر بلوچ صدر عابد بلوچ نائب صدر یاسین بلوچ جنرل سیکریٹری زکریہ بلوچ جوانٹ سیکریٹری اور تلال بلوچ فنانس سیکریٹری منتخب ہوئے ترجمان کے مطابق اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ دو اگست کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں لانگ مارچ اور احتجاج مظاہرہ کیا جائے گا اس لانگ مارچ اور مظاہرے کا مقصد راشد حسین کی عرب امارات میں غیر قانون گرفتاری اور پاکستان ہوا لگی اور گمشدگی سمیت پاکستان کے ہاتھوں ہزاروں بلوچوں کی گمشدگی کو دنیا کے سامنے آشکار کرنا ہے مظاہرے میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے جائیں گے اور متحدہ عرب امارہ سمیت پاکستان کے سفارت خانوں میں یاد داشتیں جمع کرائی جائیں گے نصیر آبا سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے مقتول کی شناخت لالہ ولد پیری بکٹی کے نام سے ہوئی ہے مقتول کے خاندانی ذرہ کے مطابق لالہ بکٹی کو دو مہینے قبل سندھ کے شہر جیکب آباد سے جبری طور پر لا پتہ کیا گیا تھا انہوں نے الزام آیت کیا ہے کہ مقتول کو لا پتہ کرنے میں پاکستانی خفیہ ادارے ملوث ہیں بلوچستان کے شہر حب میں مسافر بس میں آگ لگنے سے چھے مسافر جلس کر جام بھگ جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں حادثہ ہب ناکہ کھارڑی کے قریب مسافر بس اور موٹر کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں پیش آیا ہے نصیر آباد کی علاقے بابا کوٹ میں ایک عورت کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا ہے اور ملزم قتل کے بعد فرار ہو گیا ہے لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کیا گیا ہے اور مزید کارروائی پولیس کر رہی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اور رکونی قومی اسمبلی پاکستان سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی جنگ کا اڈا بننے جا رہا ہے بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے یہ نہ سرمچار کی بندوق نہ چھاونی کی توپ سے حل ہوگا اور مخالفین کا کام مخالفت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ چھے نکات میں بی ایم پی یا کسی کی ذاتی مفاد نہیں بلکہ تمام اقوام کے لاپتہ افراد سائل و وسائل پر اختیار کی بات کی گئی ہے اختر منگل نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت بچانے کے لیے لوگوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اختر منگل نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کلبوشن کی ملاقات اس کے اہل خانہ سے کروائی جا سکتی ہے تو لاپتہ افراد کو رہا یا عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جا سکتا کوئٹا میں احتجاج کرنے والے اساتحزہ کے سامنے حکومت بلوچستان نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور ان کے نصف مطالبات منظور کر دیئے ہیں جس کے بعد دھرنا ختم کر دیا گیا ہے واضح رہے کوئٹا کے ایدی چوک پر بلوچستان ایجوکیشنل ایمپلائز کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں دو روز سے دھرنا جاری تھا حکومت کی طرف سے منظور شدہ مطالبات میں اساتحزہ کے پچاس فیصد ڈپارٹمنٹل پروموشن کوٹر پر عمل درامت اور دوران تاتیلات کنوینس الاؤنس کی کٹوٹی کا خاتمہ شامل ہے دیگر مطالبات میں کالج اساتحزہ کے لیے ہائیئر ایجوکیشن الاؤنس ریچرچ فنڈ ہیلتھ کارڈ کا عجرہ پروفیسرز گیسٹ ہاؤس کا قیام لازمی تعلیمی ایکٹ 2018 کا خاتمہ اور پیکج اساتحزہ کے مستقلی وغیرہ شامل ہیں آج صبح خیبر پختنخواہ کے ذلہ چترال کی تحصیل ارندو میں پاکستانی فوج پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جو دیر تک جاری رہی ہے فائرنگ کے نتیجے میں چار فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں حملے کی ذمہ داری مسلح تنظیم حضب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زینے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں چار پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں تاہم ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا ہے پنجاب کے ذلہ شیخو پورا کے علاقے کوٹ عبدالمالک میں رات گئی شدید بارش کے باعث ایک گھر کی چھت گرنے سے پانچ بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے سات افراد جام بھاک ہو گئے ہیں دوسری طرف مریدکے کے علاقے میں چھت گرنے کے ایک واقعے میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں پاکستان میں کل ادم دہشتگرد جماعت الدعویٰ کے سربراہ اور ممبئی حملوں کے ماسٹر مائنڈ حافظ محمد سعید کو محکمہ انصداد دہشت کر دی سی ٹی ڈی نے گرفتار کر لیا ہے سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق حافظ محمد سعید لاہور سے گجران والا جا رہے تھے کے راستے میں سی ٹی ڈی نے ان کو حراست میں لے لیا ہے حافظ سعید کی گرفتاری کی ان کے خاندانی ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف کی صاحبزادی اور نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے پاکستان بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں احتجاجی ریلیوں کی قیادت خود کروں گی اور ریلیوں میں نواز شریف کی رہائی اور رول آفلا کا معاملہ اٹھاؤں گی اس کے علاوہ آزادی اظہار پر قدغن اور عوامی نمائدوں کو سزا دلوانے کے ہتھ گھنڈوں کے خلاف بھی آواز بلند کروں گی پاکستانی صحافیوں نے روز بڑھتی ہوئی سینسرشپ بجٹ میں کٹوتی کی وجہ سے بھاری نقصان اور تنخواہوں کی ادائیگیوں میں کئی ماہ کی تاخیر کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا ہے امریکی خبر اصان ادارے اے پی کے ریپورٹ کے مطابق پاکستانی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر صدارت کل سینسرشپ کے خلاف مزمت کے طور پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئی پی ایف یو جے کا کہنا تھا کہ صحافی پاکستان کی تاریخ کے سخت ترین دور سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے سینسرشپ کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے افغانستان میں ایک تقریب پر فضائی بمباری کی نتیجے میں طالبان کمانڈروں سمیت پچیس جنگجو اور پانچ شہری ہلاک ہوئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق صوبہ لوگر میں انٹریلیجنس بنیاد پر کیے گئے آپریشن کے دوران افغان فضائیہ کی بمباری سے طالبان کمانڈر سمیت پچیس جنگجو مارے گئے ہیں جبکہ گیارہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد زریف نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے لیکن صرف اس صورت میں اگر امریکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں ہٹا لے جواد زریف نے پیر کو این بی بی نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب ایران پر پابندیاں اٹھائیں جائیں گی تب بات چیت کے لیے دروازہ کھل جائے گی دوسری طرف ایران نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ اپنے میزائل پروگرام پر امریکہ سے بات چیت کرنے کا خواہاں ہے اقوام متحدہ میں ایران کے ایک ترجمہ نے کہا ہے کہ میزائل پروگرام کسی بھی شرط پر کسی قسم کی سعودے بازی نہیں ہوگی متحدہ ارب امارات کا ایک تیل بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز میں غائب ہو گیا ہے خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق ارب امارات کا ریا نامی جہاز آخری بار آبنائے ہرمز سے ایرانی سمندر کی حدود میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس کے بعد سے اس کی لوکیشن ظاہر ہونا بند ہو گئی ہے اے پی کے مطابق یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بحری جہاز کے ساتھ ہفتے کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے بھارتی شہر ممبئی کے ایک گنجا ناباد علاقے میں چار منزلہ قدیم امارت گرنے سے کم از کم چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں ریس کیوں حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چارلیس افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق امارت میں تیرہ سے چودہ خاندان رہائش پذیر تھے اٹلی میں پیر کے روز نیو فاشسٹ سیاسی جماعت کے خلاف ملکی پولیس نے کاروائی کی ہے اس کاروائی میں کم از کم دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور حکام نے اصلے کی بڑی مقدار کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے جس گھر پر چھاپا مارا گیا ہے وہاں سے نیو نازی پروپیگنڈے پر مشتمل مواد بھی دستیاب ہوا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ انتظامیہ سے انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل کے خلاف تحقیقات کروانا چاہتے ہیں کہ گوگل چینی حکام کے ساتھ کام کر رہا ہے یا نہیں فرانسیسی خبررسان ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پیٹر تھائل کی جانب سے غیر مصدقہ بیان دے دیا ہے کہ گوگل چینی حکومت یا فوج کے ساتھ کام کر رہا ہے ترکی کے سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ نائجیریا کے بندرگاہ پر کزاکون نے ان کے مال وردار بحری جہاز میں سوار عملے کی دس ترک ملازمین کو اغوا کر لیا ہے نیوز ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ بحری جہاز کے عملے کو تیرہ جولائے کی شام کو یرغمال بنایا گیا ہے اور گھانا کی بندرگاہ ٹیما لے جایا گیا ہے جہاں گھانا اور نائجیریا کے حکام مغوی عملے کی واپسی کی کوشش کر رہی ہیں امریکہ نے میانمار آرمی چیف سمیت پانچ جرنیلیوں کے امریکہ میں داخلے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے امریکی وزیری خارج مائک پومپیو کے مطابق امریکہ واحد ملک ہے جس نے برما کے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف ایکشن لیا ہے مائک پومپیو نے مزید کہا ہے کہ میانمار کے اعلی فوجی افسران پر پابندیاں روئیں گیا مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہونے پر لگائی گئی ہیں ان فوجی افسران کے خاندان پر بھی پابندی آئد ہوگی ناروے کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا ہے کہ اٹلی میں دہشتگرد کاروائیوں کے منصوب بندی کے حوالے سے کسوروار ٹھہرائے جانے والے انتہا پسند مبلغ ملہ کریکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کاروائے اٹلی کے جانب سے جاری وارنٹ کی بنیاد پر عمل میں آئی ہے عراق میں پیدا ہونے والے ملہ کریکر کو پیر کی شام گرفتار کیا گیا ہے تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اسے رون کے حوالے کیا جائے گا یا نہیں سودان کی فوجی عبوری کانسل اور تبدیلی کے لیے سرگرم جماعتوں نے اختیارات کی تقسیم کے ایک فارمولے پر بازابطہ دستخط کر دیئے ہیں تقسیم اختیارات کی منظوری کے موقع پر ایتوپیا اور افریقہ کے سالس بھی موجود تھے تاہم دستور میں تبدیلی سے متعلق دستاویز پر دستخط جمعے کے روز تک ملتوی کر دیئے گئے ہیں آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیب چینل کو سسکرائب کریں اور بل آئیکن کے بٹن کو دوانا مت بولیں شکریہ موسیقی موسیقی